اسلام علیکم جناب کیا آلچال ہے امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے دوستو ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اگر آپ ایسی کے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ اپلائنسز کے آپ اگر وارٹس ملوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وارٹس کیسے ملوم کرنے ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے بھی بتائیں گے اور آپ کو پہلے جو ہے ایک نوٹ بک کے اوپر بھی بتائیں گے کہ اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے تو دوستو وارٹ ملوم کرنے سے پہلے آپ نے جو چاند ایک چیزیں سمجھ جانی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہوتے ہیں والٹ ایسی کے جو ہمارے والٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو سو بیس سے دو سو تیس تک یا اس سے زیادہ کم و بیش ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس کے بعد دوستو جو ہے یہ ہمارے آگے ہیں ایسی کے والٹ اس کے بعد دوستو لائٹ کے اندر دوسرا جو سگمت آپ نے سمجھنا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ایمپیئر یہ ہمارے والٹ آگے اور یہ ہمارے ایمپیئر آگے کسی چیز کو چلانی کے لیے والٹ کے ساتھ آپ کے ایمپیئر ضرورت ہوتے ہیں تو آپ نے ایمپیئر اس چیز کے مخلف ہو سکتے ہیں وہ آپ کی ایک ایمپیئر کی بھی ہو سکتی ہے دو ایمپیئر کی تین چار پانچ ایمپیئر کی ہو سکتی ہے تو دوسری چیز آگئی ہماری ایمپیئر اس کے بعد دوستو ان دونوں چیزوں کا ضرب تقسیم کر کے آپ کے بنتے ہیں وارڈس آپ کے وارڈس بنتے ہیں تو دوستو آپ نے وارڈس کیسے کالکولیٹ کرنے ہیں بہت ہی سمپل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا بہت زیادہ لمحہ چڑھا آپ کو میں نہیں بتاؤں گا دوستو سمپل سی بات ہے آپ نے کیا کام کرنے ہیں آپ نے کسی بھی چیز کے جو وہ اگر آپ نے وارڈس نکالنے ہیں تو آپ نے دوستو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے دو سو بیس وارڈ ملٹیپلائی آپ اس چیز کے جو وہ جتنے بھی ایمپیئر ہیں آپ نے ان سے اس کو ضرب دے دینا ہے اگر بل فرض ہمارے ایک چیز کے جو وہ ایمپیئر ہیں دو ایمپیئر تو آپ کے پاس دو تو جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کا جو ہے وہ وارڈس ہوگا تو ابھی ہم جو وہ اس کو ضرب تقسیم کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو اس کے وارڈس آگئے ہیں وہ چار سو چالیس وارڈس تو دوستو ہماری ایک موٹر تھی جس کے جو ہے وہ دو سو بیس وارڈ پر وہ چلتی ہے اور اس کے دو ایمپیئر تھے تو اس کے جو وارڈس بنتے ہیں وہ ہمارے پاس بنتے ہیں چار سو چالی وارڈس تو اس طرح آپ دوستو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ وارڈس نکال سکتے ہیں دوستو یہ تو ہمارا فرمولہ ہے وارڈس نکال لے کا اب اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کسی چیز کی آپ کو وارڈ کا تو پتہ ہے کہ ہماری جو ایسی کے جو وارڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو سو بیس دو سو پچیس دو سو تیس یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہی وارڈ ہوتے ہیں دو سو تیس دو سو پچیس یا دو سو چھبیس آپ کے جو ہے وہ وارڈ ہوں گے اب آپ نے اس کے جو ایمپیئر ملوم کرنے ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ایمپیئر ہیں کہ اس چیز کے ایمپیئر کتنے وہ کتنے ایمپیئر لیتی ہے جب آپ کو ایمپیئر کا پتہ چل جائے گا تو آپ اس کے جو وارڈس ہیں وہ نکالنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا دوستو کسی چیز کے جو ایمپیئر ملوم کرنے کے بعد اس کو جو وارڈس میں کرنا ہے اس کا کلیہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے وارڈ کو ایمپیئر سے ضرب دینا ہے تو آپ کے پاس وارڈس آ جائیں گے اب آپ کو میں پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کسی چیز کے ایمپیئر کیسے ملوم کرنے ہیں تو چلیں آپ کو پریکٹیکل بھی دکھاتے ہیں دوستو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک ایسی کا جو ہے وہ سپنڈل ہے ہم نے ملوم کرنے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ کتنے وارڈس کا یہ سپنڈل ہے ویسے اس کا بتاتے ہیں کہ یہ چھے سو وارڈس کا جو ہے وہ سپنڈل ہے لیکن ایکو ریٹ ہم نے اس کے وارڈس آج ملوم کرنے ہیں تو وارڈس ملوم کرنے کے لیے دوستو ہم نے جو ہے وہ ایک ہمارے پاس یہ ہے کلیمپ میٹر یہ دوستو ایسی ڈی سی ایمپیئر کو نوٹ کرتا ہے یہ تھوڑا سا کاسلی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں سے یہ مل جائے تو آپ کسی بھی جائے ہو بائی کر کے آپ کسی چیز کے بھی وارڈس ملوم کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے اس کو جائے ہو ایمپیئر کا یہ ہمارا سمبل ہے یہاں پر ہم نے اپنے جائے ہو ایمپیئر کے اوپر اس بٹن کو ہم نے رکھنا ہے تو ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے ایمپیئر کے اوپر اس بٹن کو ہم نے ایمپیئر کے اوپر سیٹ کر دیا ہے تو یہ ہمارے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ایمپیئر یہ شوک کر رہے تو ابھی ہم نے جو ہے وہ اس کے ایمپیئر ملوم کرنے تو چلیں ایمپیئر ملوم کرتے ہیں اس کو رن کر کے اس کو چلا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے ایمپیئر لہر آئے ہیں اب دوستو ہم نے جو اس کے ایمپیئر ملوم کرنے تو ہم اس کو ایک وائرز اوپر لگا دیں گے ایسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے جو ایمپیئر آ رہے ہیں ابھی یہاں پر پوائنٹ نائن یعنی کہ ایک ایمپیئر یہ لہ رہا ہے اگر ہمارے جو ہے وہ دو سو بیس جو ہے وہ وولٹ آئے تو ہمارا جو راوٹر وہ لے رہا تھا پوائنٹ نائن زیرو پوائنٹ نائن ٹو کر لیں یہ ہمارے جو وہ ایمپیئر لے رہا ہے ہمارا راوٹر تو یہ کیا بن گیا اس کا جواب ہے دو سو بیس ضربے پوائنٹ نائن تو ہمارے پاس جو اس کا جواب آ گیا ہے وہ تقریباً آپ اس کو ایک سم لیں دو سو بیس تقریباً یہ واتس لے رہا ہے اگر ہم پوائنٹ نائن کے جگہ اگر اس کو ہم ایک کر دیتے ہیں ایک ایک اشارہ زیرو یہ ہمارا ایک ایمپیئر آپ اس کو جو ہے وہ ایک ایمپیئر تصور کر لیں پوائنٹ نائن یعنی کہ ایک ایمپیئر یہ ہے تو یہ ہمارے ہم نے جب اس سے دو سو بیس سے ملٹی پلائے کیا تو ہمارے پاس آگئے دو سو بیس واتس تو ہمارا جو راوٹر ہے وہ لے رہا ہے دو سو بیس واتس ہمارا یہ مشین جو ہے وہ یہ دو سو بیس واتس کی ہے اگر یہ کٹائی نہ کر رہی ہو اگر یہ کٹائی کر گی تو یہ تھوڑے سے زیادہ ایمپیئر لے گی تو دوستو آپ اس طریقے سے کسی بھی چیز کے جو کلیم میٹر کی مدد سے آپ اس کلیم میٹر کی مدد سے آپ آسانی سے اس کے جو واتس ہیں وہ ملوم کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جو ایک ہزار وات کی ہو ایک ہزار وات کی اگر آپ کی کوئی بھی چیز ہے وہ ایک گھنٹہ چلے ایک گھنٹہ چلے تو آپ کا بیلی کا وہ جو ہے وہ ایک یونٹ کنزیوم کرے گی وہ آپ کی بھیلی کا ایک یونٹ جو وہ گراتی ہے ایک ہزار وات آپ کا ایک گھنٹہ چلے تو آپ کا ایک یونٹ جو بھیلی کا وہ ضائع ہوتا ہے آپ کا یونٹ استعمال ہو جاتا ہے تو یہ سمپل سا فرمولہ ہے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تو اس طرح آپ کسی بھی چیز کے جو واتس ملوم کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے موسیقی